ڈاکٹر کا نسخہ میں نے استعمال کیا مجھے ارام آ گیا آپ ڈریں گے میں نے استعمال کیا کہیں ریاکشن نہ ہو جائے اور میں نسخہ ان کا بتلاؤں گا جن کی شان ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص دہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دہاں نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمانہ میں ایک سے آپ بھی آذر ہوتے ہیں ارز کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرز کے بوجھ کے نیچے دبا رہتا ہوں تندستی کا شکار ہوں اپنی طرف سے میں نے بڑی کوشش کی کہ میرا کرز اتر جائے اور کم از کم دو وقت پیٹ بھر کے کھانا ہی مجسر آ جائے لیکن بات نہیں بن سکی اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے شہابی تین کام تم کر لیا کرو کتنے جی تین کام تین کام تم کر لیا کرو تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں زمانہ دیا دیتا ہوں شہابہ اکرام علیہ مردوان اشارت فرماتے ہیں ہم نے اس شہابی کو بڑا تنگ دس دکھا لیکن جب وہ اتنے نسخے پر عمل شروع کر دیا تو رب تعالیٰ نے اتنا نوازا اتنا نوازا کہ اب وہ مدین شریف کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتا تھا دولت ختم نہیں ہوتی تھی اچھا میں تحدیث نعمت کے طور پر اپنی بھی بات بتلا دوں میں نے جب یہ نسخہ سنا نا تو میرے بھی حالات کچھ ایسے ہی تھے الحمدللہ جب سے میں نے عمل کیا رب نے بڑا کرم کیا ہے یار بالکل میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں بیسیکلی میں ریلوے کے اندر ملازمت کرتا تھا لیکن سرکار کا کرم دیکھو وہ تین مرتبہ حاج کیا اور تقریباً بیس مرتبہ سرکار کے درپا کی حاضری نصیب اس لیے جو بھی عمل کرے گا بس اس پر بھی کرم ہو جائے گا وہ تین کام کون کام سی ہے سنو نمبر ایک فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو اگر گھر میں کوئی نہیں تو خالی گھر کوئی سلام کر دیا کرو دوسرا کام فرمایا ایک مرتبہ مجبر بھی سلام بھیج دیا کرو اور تیسرا کام فرمایا ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو اب تینوں کام کیسے کرتے ہیں میں پریکٹیکل کر کے بتلانے لگا ہوں جیسے میں گھر میں داخل ہوا تو اونچی آواز کرتا اسلام علیکم پھر ناشتا جگر السلام علیکہ یہ کام مشکل ہیں کے آسان ہیں سب بھی کر لوگے انشاءاللہ آواز کام ہو گئی ہے انشاءاللہ اچھا آپ سب کے دل میں شوق تو پیدا ہوا گا کہ ہم کر لیں گے لیکن آپ بھول بھی جاؤ گے تو یاد رکھنے کا بھی نسخہ بتلا دوں بسم اللہ یاد رکھنے کے دو نسخے بتلا دوں پہلا نسخہ یہ ہے جو بھی ملے اسے کہا بھائی تم ہی تین کام کر لیا کرو بھائی تم ہی تین کام کر لیا کرو بھائی آپ بھی تین کام کر لیا کرو جب آپ کسی کا بھلا چاہو گے تمہارا بھلا خود بخود ہی ہوتا چلا جائے گا اور دوسرا نسخہ کیا ہے آپ اپنے گھر میں داخل ہوگے بعد میں یاد ہو میں تھے تین کام کرنے سی تو بھائی گھر سے پھر باہر آجو پھر داخل ہوگے تین کام کرنے دو چار مرتبہ کرو گے پکا یاد ہو جائے گا دیکھو یار نا سادھے چیک نا پنجابی جی کہنے نے ایک کام کرو بہتا فیدے ہو نا کہنے لے چوپڑیاں تھے اور یاد سرکار دے نسخے تعمل کرو تو دیکھو چوپڑیاں بھی ملنے کنیاں کنیاں ملنے سلام کرو گے کہا رہا لے انہوں دس نیکیاں سلام دیاں درودوں سلام پڑھو گے بھی نیکیاں ہو دیاں تو ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھو گے دس پارے تلاوت کرنا ثوابے بھی نال ملنے جائے گا